تو ہلو گائز ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو تو آج میں آپ سب کے لئے لائے ہو کمال کی ویڈیو کیونکہ آج ہم ڈسکس کریں گے جیٹے ایس ایس کو جو روگ سٹار کی آنے والی گیم ہے ویسے تو آپ سب لوگوں کو پتہیں کہ جیٹے ایس ایس آنے سے پہلے ہی اتنی پاپول اور اتنی بیس گیم ثابت ہوئی ہے کہ آپ لوگ اندارہ بھی نہیں لے گا سکتی تو اس لئے اس کے آنے کے بعد یہ ایک سکسپل گیم ضرور ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں پانچ ایسی چیزیں کو بارے میں بتانے والا ہوں جو جیٹے ایس ایس میں ہمیں ضرور دیکھنے کو ملنے چاہیے کیونکہ اگر یہ پانچ چیزیں جیٹے ایس ایس میں نہیں ہوگی تو یہ ایک بقواس گیم ہوگا اور ہمیں دیکھنے کو بھی بڑی آنے ہی ملے گا چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بینا کسی دیری کے تو ویڈیو بردنے سے پہلے بیرے آپ سب لوگوں سے ایک بزرش ہے کہ اگر آپ سب لوگ میرے چینل پر دیئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب دیئے گیا تو اس کو سبسکرائب کر دعوت بھولنا اور ساتھ بیبل آئیکن کو دباتے جادہ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو چلو شروع کرتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے آشٹرانگ فیمیل فروٹاگنس تو اگر فیمیل پروٹاگنس کو لائے جا رہا ہے تو کیوں نہ ایک بہت بڑی اور بہت پروٹاگنس کو لائے جائے کیونکہ اگر فیمیل پروٹاگنس تو ایسے تو ساری کی ساری گیمز میں مجھے فیمیل پروٹاگنس پسند ہے فیمیل پروٹاگنس دیکھنے کو مل جائے تو ایک بہت بڑیا چیز ہے لیکن اگر بیسٹ پروٹاگنس نہ ہوگی تو خیلی بھی اس کو کہہ لے گا نہیں تو اس گیم کی سکسس پر اثر پڑ سکتا ہے تو اس لئے اس لوگوں کو جٹی ایسے کو ایک بیسٹ پروٹاگنس کے ساتھ ریلیس کرنا چاہیے تو اس سے بارے میں آپ سب لوگوں کی کیا رائے ایک ویٹ میں ضرور بتانا تو چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکس تینگ کی ضرب تو نمبر فور پر ہمارے پاس ہے بیسٹ این بی سی انٹاریکشن جسے جس کو بتانے ہوگے کہ این بی سی کیا ہے تو این بی سی نار فلی وال کریکٹر ہے گیم میں پاپولیشن ہوتے ہیں اس کو نپی سی کہتے ہیں تو اس لئے اگر جٹی ایسے لائے جا رہے تو اس لئے ہمیں ایک سٹرانگ نپی سی دیکھنے کو ملنے چاہیے کیونکہ اگر گیم کی پاپولیشن بہت بڑے اور بیسٹ ہوں گے تو گیم سکسس پل ہونے میں سے کوئی نہیں رو سکتا اگر فیمیل پروگرنس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیسٹ این بی سی دیکھنے کو مل جائے فیمیل پورا سارے کی سارے بکواس کی تھی تو اسے اب لوگا لگا سکتے ہیں کہ اگر ان پی سی بہت بڑی آثابت ہوں گے تو گیم کو بہت بڑے اور بسٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تو چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکس چیز کی طرف تو نمبر سری بار ہماری پاس ہے جٹی ایس سیکس کی ایک اہم پروڈ اور آن لائن آن ہونا چاہیے جٹ ایسے لائن کو دیکھا چاہیے تو اس میں ہمیں ایک سکسسپل گیم اس لئے ثابت ہوا تھا کیونکہ اس میں ہمیں آن لائن اور آف لائن دونوں موڈ دیکھنے کو ملی تھی آج بھی اگر جٹ ایسے کو کوئی خرید رہا ہے تو وہ جٹ ایسے آن لائن ہے کیونکہ جٹ ایسے آن لائن میں دے بڑے اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے تو اس سے اب لوگا لگا سکتے ہیں اگر جٹ ایسے میں آن لائن موڈ اور آف لائن دونوں دیکھنے کو مل جائے تو گیم کتنا بڑے اور کتنا اچھا ثابت ہوگا خیال میں اگر جٹ ایسے کو لائے جا رہا ہے تو اس میں ایک بیسٹ اور ایک آن لائن موڈ ہونا ضروری ہے کیونکہ جٹ ایسے آن لائن کی ساتھ آف لائن بھی ہو تو دونوں موڈ میں کھیلنا مزہ دے گا تو اس سے آپ لوگ اندر لگا سکتے ہیں کہ اگر جٹ ایسے میں ہمیں ایک آن لائن اور ایک بیسٹ موڈ دیکھنے کو مل جائے تو وہ ایک بیسٹ گیم ثابت ہوگا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جٹ ایسے آن لائن میں اگر جٹ ایسے ایک آن لائن گیمز ہو اور آف لائن دونوں ہو تو اگر جس کو جٹ ایسے آن لائن پسندے تو وہ آن لائن میں کھیلیں گے اور جس کو آف لائن پسندے ہو آف لائن میں کھیلیں گے تو یہ گیم ایک سابق ایک سیکسنس فول گیم ثابت ہوگا چلو بڑھتی ہے اپنی نیکس ٹنگ کی طرف نمبر ٹو پر ہمارے پاس ہے کسٹمائزیبل فراورٹی یہ چیز میرے بہت فیورٹ ہے کیونکہ جٹ ایسے فائیب اور جٹ ایسے ساری ساری گیمز میں ہمیں کسٹمائزیبل پرابرٹیز دیکھنے کو نہیں مل دی تھی اس میں ہم گاڑی یا کسٹمائز کر سکتے اپنی کریکٹر کی ہیر کٹس کلوت سب کچھ کسٹمائز کر سکتے تھے لائن پرابرٹیز کی پرابرٹیز بہت سار تھی جس میں ہم لوگ اندر بھی نہیں جا سکتے تھے اگر ہمیں کسٹمائزیبل پرابرٹیز دیکھنے کو مل جائے جٹ ایسے سکس میں تو یہ گیم کو سکسپل ہونے میں سے کوئی نہیں روک سکتا یہ بڑی اچھی بات کہ یہ اور اس گیم کو کھلنے میں بھی بہت مزا آئے گا کیونکہ جب آپ اپنی گھر کو کسٹمائز کریں گے ویسے ریال لائف میں اپنی گھر کو کسٹمائز کرنا کتنا مزا دے دیں گے تو گیم میں کیسا ہوگا اگر آپ سب لوگ اپنے گھر کو پہلے خریدتے ہیں پھر اس میں کام کرتے ہیں پھر اس کو کسٹمائز کرتے ہیں جو اس گیم کو بہت بڑیا اور بہت اچھا بنا دیں گے تو اس لئے اس گیم کو ایک کسٹمائزیبل پرابرٹیز کے ساتھ ریلیس کرنا ضروری ہے تو چلو بڑھتے ہیں اپنی فیہلی تنگ کی طرف تو فیہلی نمبر پر ہمارے پاس ہے ایک بیسٹ اور ریالیسٹک گراپکس ویسے تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ روک سٹار کی آنے والی گیم ہے تو یہ تو کنپم ہے کہ اس کی گراپکس بہت بڑیا ہوگی لیکن اگر یہ دو ادار پر جس میں آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہونا شاہی کہ اپنی اپ ڈیٹڈ ورڈن یا اپنی ٹائم کے ساتھ ایک بیسٹ گراپکس لائے جائے اور اس میں سٹوری لیند میں ایک بڑیا ہوں گے تو یہ گیم بہت بڑے اور بہت اچھا ثابت ہوگا اگر گراپکس کو دیکھا جائے تو سارے کی سارے گیم سرپ اور اسرپ گراپکس سے سرکسس مچھابت ہوتے ہیں تو اس لئے اگر آپ سب لوگ بھی میرے اس لئے سہمت ہے تو کمنٹ میں بتانا مت بھولنا کیونکہ گراپکس ایک بہت بڑیا اور بہت اچھی چیز ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اسی طرح کھمال کی ویڈیو میں